اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالوحید اور آپ دیکھ رہے ہیں بی ٹی ایس آج ہم بات کرنے والے آزربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ چھڑنے کے حوالے سے دوستو کہ آپ کو معلوم ہے کہ آزربائیجان اور آرمینیا کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں دراصل ان کی آپس میں لڑنے کی ایک دنیا دی وجہ ہے جو کہ ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے نگو روکارا باغ جو کہ گزشتہ تیس سالوں سے تنازع کا شکار رہا ہے مسلمان اور عیسائی حکمران صدیوں سے لڑتے آ رہے ہیں کہ یہ علاقہ ہمارا ہے آج کا آزربائیجان اور آرمینیا اس قطعے میں واقع ہیں اور انیس سو بیس میں جب سوویت یونین وجود میں آیا تو دونوں کا اس کا حصہ بن گئے تھے نگو روکارا باغ میں آرمینیای آبادی کی اکثریت تھی لیکن سوویت یونین نے اسے آزربائیجان کے کنٹرول میں دے دیا نگو روکارا باغ کے آرمینیای باشندے آزربائیجان سے نکل کر آرمینیا جانے کا مطالبہ کرتے رہے لیکن سوویت یونین نے اس مطالبے پر توجہ نہیں دی انیس سو اسی کی دہائی میں جب سوویت یونین بکھرنے کو تھا اور نگو روکارا باغ کی علاقائی پارلیمنٹ نے آرمینیا کا حصہ بننے کی قرارداد منظور کی تو آزربائیجان نے الہدگی پسندی کو دبانے کی کوشش کی جبکہ آرمینیای نے اس الہدگی تحریک کو مدد دی جس پر نسلی جنگ چھڑ گئی لیکن جب آزربائیجان اور آرمینیا نے سوویت یونین سے آزادی کا اعلان کیا تو دونوں ملکوں کے درمیان مکمل جنگ چھڑ گئی اس جنگ میں ہزاروں افراد مارے گئے اور نگو روکارا باغ سے ترک آدری نسل کے لاکھوں باشندوں کو بے دخل کر دیا گیا اس کے نتیجے میں دونوں ملکوں سے نسلی بنیادوں پر مزید لاکھوں افراد بے گر ہو گئے نگو روکارا باغ کے آرمینیای عیسائیوں کو آرمینیا کی مکمل مدد حاصل تھی اور مقامی آرمینیای آبادی نے آدری ترک نسل کے باشندوں کو بے دخل کر کے دار الحکومت باغوں سے قطع تعلق کر دیا اور خودمختاری کا دعویٰ کیا پھر انیس سو چرانوے میں روس نے دونوں ملکوں میں جنگ بندی کرائی اس جنگ بندی معایدے کے تحت نگو روکارا باغ آدر بائی جان کا حصہ قرار پایا لیکن عملی طور پر آرمینیای کے کنٹرول میں ہے جس کا انتظام مقامی آرمینیای باشندوں کے سپرد ہے اور مقامی انتظامی آدر اور خودمختار جمہوریہ ہونے کی دعویدار ہے بین الاقوامی برادری کے نزدیک نگو روکارا باغ آج بھی مقبوضہ علاقہ ہے تیس سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود عالمی برادری نگو روکارا باغ کا تنازہ حل کرانے میں ناکام رہی ہے جس پر آدر بائی جان کا صبر جواب دے رہا ہے اس سال جولائی میں نگو روکارا باغ کا مسئلہ اس وقت عالمی برادری اور دنیا کے توجہ کا مرکز رہا جب آرمینیا نے نگو روکارا باغ کی سرحتے دور آزر بائی جان کی فورسز کو نشانہ بنایا اگست میں آزر بائی جان نے آرمینیا کی ایک ملٹری کمانڈر کو گرپتار کیا اور الزام لگایا کہ وہ ملک میں ثبوتاز کی کاروائی کے لیے داخل ہوا تھا اس وقت چونکہ لڑائی نگو روکارا باغ ریجن میں ہو رہی ہے اس لیے آزر بائی جان کا دعویٰ ہے کہ آرمینیا اس پر حملہ آور ہوا کیونکہ اس کی افوال عالمی سطح پر مسئلہ ملکی حدود کے اندر لڑ رہی ہے اس اعتبار سے آزر بائی جان آرمینیا کو جارہ طاقتور قرار دے رہا ہے دوسری طرف آرمینیا کی پارلیمنٹ نے آزر بائی جان کی طرف سے مکمل جنگ چیڑنے کی مضمت کی اور آرمینیا کی وزارت خارجہ کی خاتون ترجمان نے الزام لگایا کہ ترکی کی فوج ماہرین آزر بائی جان کی فوج کے شانہ بشانہ لڑ رہی ہے اور ترکی نے آزر بائی جان کو لڑا کا تیار ہے اور رونز فرام کیے ہے لیکن آزر بائی جان ان الزامات کو مسترد کر رہا ہے آرمینیا کی طرف سے یہ الزام بھی لگایا گیا ہے کہ ترکی نے اپنے زیر تسلط شام کے علاقوں سے جنگ جو آزر بائی جان بجوائے ہیں جو آزری فوج کے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں ترکی میں تائینات آزر بائی جان کے سفیر نے الزام لگایا ہے کہ آرمینیا نے نیگورنو کارا باغ میں کردستان ورکر پارٹی اور آرمینین سیکرٹرٹ آرمی فور لبریشن آف آرمینیا کے دہشتگرد نیگورنو کارا باغ کی لڑائی میں بجوائے ہیں اور وہ آزر بائی جان میں مزید علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اس نے پہلے ترک میڈیا میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ کردستان ورکر پارٹی کے دہشتگردوں کو شام میں تربیت دینے کے بعد نیگورنو کارا باغ بجوائے گیا ہے جو آرمینیا کے دہشتگردوں کی تربیت کر رہے ہیں اور آرمینیا ترکی کے خلاف ایک اور معاذ کھولنا چاہتا ہے واضح رہے کہ آزر بائی جان کے اعلان آزادی کے بعد اسے تسلیم کرنے والا پہلا ملک ترکی تھا اور آزر بائی جان کے پہلے صدر حیدر علیوف نے ایک بار کہا تاکہ ترکی اور آزر بائی جان ایک قوم اور دو ریاستے ہیں دونوں ملکوں کی اکثرتی عبادی ترک نسل سے ہے ترکی کے آرمینیا کے ساتھ سفارتی روابط آج تک قائم نہیں ہو سکے اور ترکی نے 1993 میں نگورنو کارباخ جنگ کے دوران آرمینیا کے لیے اپنی سرحد بندی کر دی تھی آزر بائی جان میں ترکی فوجی اڈا ہے جبکہ آرمینیا میں روس کا فوجی اڈا ہونے کے ساتھ دونوں ملک اجتماعی سیکیورٹی معاہدے کے رکن ہیں آزر بائی جان ایران کا ہمسایہ اور ہم مسلک ہے اس لیے عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ وہ آزر بائی جان کا ہمدرد یا مددگار ہے لیکن ایران خفیہ طور پر آرمینیا کا ہامی ہے جس کی کئی وجوہات ہیں ایران روس کا پارٹنر ہونے کے علاوہ آرمینیا کا تجارتی شراکت دار بھی ہے ایران آرمینیا کے ذریعے سابق سوہیت ریاستوں سے تجارت کر رہا ہے جبکہ نگورنو کارباخ کو تیل بھی آرمینیا کے راستے فرام کرتا ہے آرمینیا کے یورپی یونین کے ساتھ تجارتی معاہدوں سے تہران بھی فائدہ اٹھا رہا ہے روز ایران کی فضائی حدود استعمال کر کے آرمینیا کو کمک پہنچاتا ہے اس سب سے بڑھ کر ایران کا سیاسی مسئلہ بھی ہے ایران میں آزری ترکوں کی بڑی آبادی موجود ہے اور ان میں ترک نیشنلزم کا ڈر ایران کو ہر وقت ستاتا ہے ایران کی آبادی کا بڑا حصہ خود کو ترکیوں نسل مانتا ہے جن میں ترکمان اور کاشکائی سمیت دیگر ترکی بولنے والے قبیلیں شامل ہیں واضح رہے کہ ایران میں ترک نسل کی بڑتی آبادی کی وجہ سے ایران خوف میں ہے کہ کسی موقع پر دونوں آزربائی جان یعنی حاکو اور تبریس اکھٹے ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں آزربائی جان کی خارجہ پولیسی میں بھی گریٹر آزربائی جان کا تصور پایا جاتا ہے اگر آزربائی جان اور آرمینیا میں مکمل جنگ بندی چھڑتی ہے تو آرمینیا روس سے دفاعی معایدے کے تحت مدد طلب کر سکتا ہے روس نے سترہ سے بیس جولائی تک آرمینیا کی زمین پر فوجی مشکے بھی کی ہے اس موقع پر ترک صدر رجب طیب اردوان نے صاف کہا تھا کہ ترکی آزربائی جان کے ساتھ کھڑا ہونے میں ایک لمحے کو بھی ہچکچارٹ نہیں دکھائے گا روس آرمینیا کی فوجی مشکوں کے جواب میں ترکی اور آزربائی جان نے بھی انتیس جولائی سے دس اگز تک مشترکہ فوجی مشکے کی روس اور ترکی شام اور لیبیا میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں آزربائی جان اور آرمینیا کے درمیان اب تک جنگ بندی کی تمام تر کوششیں ارگنائزیشن آف سیکیورٹی اینڈ کو اپریشن ان یورپ کراتا ہے لیکن ان دنوں یہ گروپ غیر فعال ہے اس گروپ کی مشترکہ قیادت امریکہ روس اور فرانس کے پاس ہے لیکن اب آزربائی جان اور آرمینیا دونوں اس گروپ سے مایوس ہے ان حالات میں ترکی اور روس اس سفارتی خلاقوں پرک کر سکتے ہیں اور دونوں ملکوں کو مذکرات کی میز پر لاسکتے ہیں آزربائی جان اور آرمینیا دونوں ہی مکمل جنگ چھیڑنے کے متحمل نہیں تاہم محدود جنگ سے ایک دوسرے کے اسٹریجک مفادات کو ضرور رکھ پہنچا سکتے ہیں اگر جنگ ہوئی تو اس سے فائدہ روس اور ایران کو ہوگا اور کسی حد تک چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کو بھی فائدہ ہوگا دوستو اس حوالے سے آپ اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل بی ٹی ایس کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ